یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا سونے کا تو وہ دیوانہ تھا اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے جب وہ صبح صویرے سورج کی سنیری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنیری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں سونے کی انٹوں برتنوں اور زیورات سے برا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تیخانے میں تھا اسے جب فرصت ملتی تیخانے میں چلا جاتا سونے کی انٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا ایک دن بادشاہ تیخانے میں بیٹھا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی بادشاہ چونگ کیا کمرہ ہر طرف سے بند تھا روشنی وہاں کیسے آگئی ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے بادشاہ نے کہا یہ تو بہت کم ہے میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہو اج نبی حیران ہو کر بولا اتنی دولت سے تمہارا دل نہیں بھرا بادشاہ نے کہا دولت سے بھی کبھی کسی کا دل برتا ہے یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے اج نبی نے کہا تم کیا چاہتے ہو بادشاہ نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے اج نبی نے کہا ٹھیک ہے کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤگے وہ سونے کی بن جائے گی اس کے ساتھ ہی اج نبی نے بادشاہ سے کہا ایک لمحے کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لو بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ کمرے میں اکیلا تھا اج نبی جا چکا تھا دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی وہ بہت خوش تھا جو ہی سورج تلو ہوا سورج کی سنیری کرنے اندر آئیں بادشاہ حیران رہ گیا جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی بستر کی چادر سونے کی بن گئی تھی اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی اسے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی ناشتے کا وقت ہو گیا تھا بادشاہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ اس نے مننی شہزادی ہاتھ میں سنیرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی اس نے روتے ہوئے کہا اباجان میں باگ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ سب تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں بادشاہ نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا پیاری بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں تم اتمنان سے ناشتہ کرو یہ کہہ کر بادشاہ نے چاہدانی اٹھا کر پیالی میں چاہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن چاہدانی سونے کی بن گئی پیالی سونے کی اور پیالی میں چاہ پگلا ہوا سونا تھی سونا کون پی سکتا ہے اس نے روٹی مکھن انڈے اور مشلی کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی اب وہ گبرا گیا سوچنے لگا جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے میں کھاؤں پیوں گا کیسے کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان ہے وہ اس کے پاس آ کر بولی بابا جان خیریت تو ہے آپ پریشانی کو چھوما اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی اس کے کالے بار سنہری ہو گئے تھے جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں کتار روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ میں نے کیا کیا کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے اچانک وہی کل والا اجنبی نمدار ہو کر مسکرہ کر کہنے لگا کہو کیا حال ہے اب تو خوش ہو بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس بادشاہ کہنے لگا میری بچی میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی میں کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا ایسے سونے کو میں کیا کروں گا مجھے سونا نہیں چاہیے اجنبی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ بادشاہ نے جواب دیا پانی کا ایک گھونٹ اجنبی بولا سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالہ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اجنبی نے پوچھا سونا اچھا ہے یا بیٹی بادشاہ چیک کر بولا میری پیاری بیٹی میری شہزادی میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اجنبی نے کہا ٹھیک ہے اب تم اپنے باغ کے طلاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح دولت کا لالہ نہیں کرو گے بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا نیر میں کود گیا پھر اس نے پانی لاکھا تمام چیزوں پر چھڑکا ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوش پوش کی لڑکی بن گئی اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے یہ تو خوش تھے بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی پھر باپ بیٹی دونوں مل کا ناشتہ کرنے لگے اور باغ میں